انیمل ہو گئے یا پلانٹس ہو گئے ان کے بچے کچھے جسے جو محفوظ ہو جائیں ان کو ہم فوسلز کہتے ہیں یہ ہم نے پبی سے ہاتھی گا یہ بھی ہاتھی گا یہ وہ اپرجہ ہے یہ پبی سے ہم نے یہ اپرجہ ہے کالک اپر پارڈ ہے یہ درمیان میں گر آپ دیکھیں تعلو ہے جو صالدیفائی ہوا ہے یہ لوگر جا ہے یہ بون یہ والی اس میں نہیں ہے یہ بھی ہاتھی گا آپ نے بون بھی کافی زیادہ کلیکٹ کی ہوئی ہے وہ کس کس اینیملز کی ہیں یہ سامنے گرافی کی بون ہے یہ اگر آپ دیکھیں لوگر جا ہے ہمارے پاس گینڈے کا اسلام علیکم ناظرین نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میس بہان محمد پاہد ناظرین آج میں یونیورسٹری آف اکارا کی لیہ میں مجود ہوں اور میرے ساتھ مجود ہیں ڈاکٹر واجر صاحب جو کہ یونیورسٹری آف اکارا کے وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کر لاکھوں کروڑوں سال پرانی فوسلز کو دریافت کیا آئیے ان سے جانتے ہیں یہ فوسلز ہوتی کی ہیں اور یہ کہاں پائی جاتی ہے اور کن چیز کی یہ فوسلز بنتی ہیں اسلام علیکم وائلیکم سلام علیکم وائلیکم سلام علیکم سیعر کی حال چلے اللہ کا شکر بگو سر ہے سہر کہیں کیو سو مچ کہ آپ نے میرے ٹائم دیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں یہ فوسلز ہوتی کی ہیں فوسلز جو ہے نا یہ چاہے آرگینک میٹر نامیاتی مازا نامیاتی جاندار جو ہیں انیمل ہو گئے یا پلانٹس ہو گئے ان کے بچے کچھے جو محفوظ ہو جائیں ان کو ہم فوسلز کہتے ہیں اچھا سر یہ فوسلز بندی کیسے ہیں آخر طریقہ کیا کیا ہے انس کا اس کے لیے جو ہے وہ یہ اینیمل جب مرتے ہیں سنکھ ہوتے ہیں تو اس وقت چلد یہ ہے کہ فورا آکسین کی سپلائی کٹ ہونے چاہیے اور انہیں سڈن بریل ہونا چاہیے اس وقت جب یہ اینیمل ایسے حالات میں دفن ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر یہ جو فوسل جتنے بھی ہیں ان کے اوپر مٹھی کی تہیں آتی گئی ان کے جو پریشر تاربوٹان مٹھی کا اس کے نتیجے میں یہ جو سولیڈی فائی ہو گئے بونز جو ہیں تو یہ پروسس جو ہے یہ فوسل فارمیشن کا پروسس ہے سر آپ کی آپ نے اور آپ کی ٹیم نے جو کہ فوسلز دریافت گئی ہیں یہ منیمم کتنے عرصے میں دریافت ہوئی اور ان کی ایج کیا جو فوسلز ہیں یہ جو ہے ہماری لیب کے اندر بہت ہی ہم نے قوک کام کیا صرف چھے ماہ کے اندر ہم نے جو ہے یہاں پر فوسلز جو ہے وہ اس لیب کے اندر لے کے آئے اور اس کو چھے ماہ لگے اس میں ہماری ٹیم تھی جس میں ہمیں ایڈنٹیفکیشن ابتدائی جو ہے ڈاکٹر اختر صاحب کی بہت زیادہ مدد رہی انہوں نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم ان کو ایڈنٹیفائی کر سکے پھر میرے سٹورنٹ تھے جنہوں نے بڑی حمد کے ساتھ جو ہے دن رات میند کر کے ہم ان فوسلز کو لے کے آئے نہ صرف یہاں یہ فوسلز ہم کالجوں اور سکولوں میں بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں اور یہ اس لیب کا بھی پارٹ ہیں اور یہ لیب انشاءاللہ اللہ فیچر کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر ہوگی کیونکہ ابھی ابتدا ہے کن سالوں کے بعد اس کا سٹیٹس جو ہے اور چینج ہوگا جیسے جیسے اب یہاں پر فوسلز جو ہے وہ آتے گئے جی سر صاحب تو ان فوسلز کا ہمیں انٹردکشن کروائی یہ کون کون سے ہیں اور کس کس جانور کی ہیں یا کون کون سے یہ درخت کی ہیں یہ پچھلے سال ہمارے پاس پولینڈ سے ایک سائنٹسٹ آئے تھے سر جی تو یہ انہوں نے ہاتھی کہ ہم ساتھ تھے سارے لوگ جی میں تھا ڈاکٹر اختر تھے اپنا جو ایکس چیرمن ایز اوری ڈپارمنٹ پنجاب کے چلستان بیٹری یونسٹی سے ہمارے ساتھ جو ہے ڈاکٹر صاحب تھے اپنا پھر ڈاکٹر خضر حیات تھے ہمارے ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر غازی یونسٹی کے ڈاکٹر عدیب بابر تھے اس وقت جو ہے سر جی جو ہے اس نے یہ جو نا ایک ٹسک کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے نکالا باہر ڈے گاؤڈ کیا یہ ہم نے پبی سے ہاتھی کا یہ بھی ہاتھی کا جو ہے وہ اپر جا ہے یہ پبی سے ہم نے یہ اپر جا ہے ساری یہ سکال کا اپر پارڈ ہے یہ درمیان میں گر آپ دیکھیں تالو ہے جو سولیدی فائی ہوا ہے یہ لوگر جا ہے اس میں یہ بون یہ والی اس میں نہیں ہے یہ بھی ہاتھی کا ہے یہ ہاتھی کے باہر ٹسک کھانے والے دکھانے والے دعا سے آپ نے وہ دونوں دانت دریافت کر لی ہے دکھانے والے بھی اور کھانے والی بہت زیادہ ان کا بھی نمبر ہمارے پاس کافی ہے اور ان کا نمبر بھی کافی ہے ہمارے پاس جی دونوں یہ جن سے ہاتھی دانت کے دیوراز بند گئے سر میرا ایک مصورمانہ سوال یہ ہے کہ دیکھنے میں تو یہ ہمیں پتھر لگ رہا ہے بٹ یہ کروڑوں سال پرانے فورسز رہے ہیں یہ پتھر میں کس طرح یہ ان کے اوپر مٹی آتی گی ہر سال ہر سال ایک فٹ جو پہاڑ بنتا ہے نو سو سال مٹی اس کے اوپر آتی ہے تو یہ جو ہے لاکھوں کروڑوں سال وہ بار طفان مٹی آتی گئی وہ مٹی ان کے اوپر آئی اس کے اس پریشر سے یہ جو ہے سالیڈی فائی ہوئے کہ میریلن کے اندر ڈیپاؤزٹ کر گئی سر اس کے علاوہ آپ نے بون بھی کافی زیادہ کلیکٹ کی ہوئی ہے وہ کس کس اینیملز کی ہیں اور کس طرح ہم ریاضی ہیں یہ سامنے زرافے کی بون ہے یہ اگر آپ دیکھیں لوگر جا ہے ہمارے پاس گینڈے کا ٹھیک ہے یہ ہم بائی پروڈکٹ کے طور پر کہہ لے کہ اپنا یورسٹیوں کو گفٹ کرنے کے لئے یہ لکڑی جو ہے اس کا فاصل ہے اچھا اس کے بعد یہ جو ہے یہ جو ہے زرافے سوری یہ گینڈے یہ درائی گھوڑے کی ایک قزن فیملی ہے جو دنیا سے ایکسٹنگٹ ہوگی یہ آپ نام دیکھ رہے ہوگی یہ اس کے بون اچھا سر یہ پاکستان کے کس سیریے میں آپ نے ان کو دریافت کیا اور کتنی بندوں کی ٹیم تھی آپ کے ساتھ جو مل کے آپ نے یہ دریافت کیا ناربلی ہم آٹھ سے دس ہوتے سے بعد میں ہم نے سٹریجی تبدیل کی دو دو تین تین بندے مختلف گروپوں میں مختلف سمتوں میں بھیجتے تھے آٹھ دس بندے ہوتے تھے اور وہ فاصل سے کلٹ کر کے لاتے تھے ان زیادہ کلیکشن کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اس کابل ہوں ہیں کہ یہاں سکولوں اور کالجوں کو بھی فاصل جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے ہیں سر یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے پاکستان میں یہ فاصل پائی جاتی ہیں پٹھوار کا سارا حصہ رچ ہے کچھ حصہ کشمیر کا اور پٹھوار میں خصوصاً جیلم کا علاقہ چکوال کا علاقہ پھر بیانوالی کا کچھ علاقہ ہے پھر کچھ اٹک کا علاقہ ہے تو وہاں سے ہم نے جو ہے کام کیا وہ جیلم کی علاقہ میں کیا ٹھیک ہے پھر ہم نے کوئی پبی نیشنل پارک پر کام کیا پھر ہم نے چکوال کے اندر کام کیا کچھ پارٹھ ہم نے میاں والی کے اندر بھی کیا اچھا سر یہ ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھنے میں تو مجھے پتھر ہی لگ رہا ہے بٹ یہ چیز کیا ہے یہ یہ لیک کا جو نا یہ بال ہے بال اینڈ ساکر جائند آپ نے پڑا ہوگا یہ کس چیز کیا ہے یہ ہاتھی کی ٹانگ جو نا اس کا یہ اگر آپ دیکھیں وہ ہڈی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا یہ اوپر بال والا ریجن ہے جی جی وہ ٹانگ وہ پڑی ہوئی اگر آپ دیکھیں تو یہ پھر یہاں پر یہ پھر یہ کمپلیٹ سکال ہے اپر جا اور لوگر جا یہ پور ہاتھی کا سکال ہے تو ہاتھیوں کے ہمارے پاس بشمار سکال آئے اس کے علاوہ ہم نے مالاکرن یونسٹی کو بھی جینا پورا ہاتھی کا سکال جو تھا گفت کیا سر سر لاس میں میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں فیوچر میں آپ اپنے ٹیم کے ساتھ مزید اس طرح کی کیا چیزیں آپ سپینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو سٹور ڈینٹ ہے یہ پی ای ایچ ڈی کے تو ہماری ٹیم کے ساتھ ملکی کے کام کریں گے اور ہماری یونیورسٹری کا ایک پاکستان میں نام ہوگا جی دیکھیں اپنا ایک تو ایولوشنری پروسس جو میمل کا اس کو کمپلیٹ سمجھنا اس کے لیے ہم اس لیپ کو انریج کریں گے دوسرا پرائیمیٹ کی جو ایولوشن ہوئی ہے پرائیمیٹ کے فوسلز یہاں پر رکھیں گے اور اسی طرح سے کچھ انیمل جو ہے جو پانیوں اور خوشی کے اوپر دونوں پائے جاتے ہیں ان کے فوسلز جو ہم یہاں لانگے پیلنٹالوجی ایک شاندار لیپ جس کے اندر ہم جو ہے ہرپٹالوجی کا سیکشن بھی جو ہے وہ ڈرلک کریں گے جی سر تینکیو بہت شکریہ آپ نے ہمارے ٹائم دیا تو جی ناظرین میرے ساتھ یہاں کے وائس چانسلر موجود تھے ڈاکٹر واجر صاحب جنہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ملکہ لاکھوں کروڑوں سال پرانے فوسلز کو دریافت کیا اور یہاں ان کو اپنے سٹوڈنٹس کے لیے اور دوسری یونیورسٹیز کے لیے فوسلز کو بھی دریافت کیا تاکہ وہ ہماری آنے والی یور یوت ہے ان کے لیے سٹڈی کے لیے آسانی پیدا ہو سکے اسی کے ساتھ اپنے میزمان ومطفاد کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ ہمی کے بات